اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچھن آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بکرائیت سپیشل ریسپی اور آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں کلیجی اور بکرائیت میں یہ ہر گھر میں بنتی ہے اور میں آج آپ کو بہت ٹیسٹی اور بہت مزدار سی کلیجی بنانا سے کھاؤں گی چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے لے لی ہے آدھا کلو کلیجی اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر لی ہے اور کلیجی کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب میں اس میں سو گرام دہی ایڈ کروں گی اور دہی جو ہے وہ کلیجی کو بہت سافٹ کر دے گی اور مسالے 1 ٹیسپون سالٹ ہے 1 ٹیسپون پسی میچ ہے 1 ٹیسپون ہی ہلتی ہے اور 1 ٹیسپون ہی کرش چلی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیسپون جو ہے گرم مسالہ میں اس میں ڈالوں گی اور 1 ٹیسپون دھنیا اور ون ٹی بل سپون ہی کشمیری لال میچ میں اس میں آئٹ کروں گی کشمیری لال میچ جو ہے وہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اور ون ٹی سپون میں بھر کے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ آئٹ کروں گی یہ چیزیں آئٹ کرنے کے بعد تمام مسالوں کلیڈی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے اور ایک دیر گھنٹہ لازمی کریں لیکن آپ اگر اس کو کوک کرنے سے پہلے میرینیٹ کر دیں اور بس اتنی دیر میرینیٹ کر لیں جتنی دیر میں اس کا مسالہ تیار ہو تو تب بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے میڈیم سے تھوڑی بڑی پیاس تھی آپ کہہ لیں کہ ہوگی تقریباً دو سو گرام پیاس تھی ہاف پپ میں نے اس میں آئل لے لیا ہے پیاس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم کوک کر لیں گے اور اتنا کوک کریں گے کہ بس پیاس کا ایک تو کچھاپن ختم ہو جائے اور دوسرا اس کا کلر چینج ہو جائے اگر آپ کی پیاس کچھی رہ جائے تو آپ کے کھانے میں مٹھاس آ جاتی ہے تو ہم پیاس کو یہ دیکھیں بلکل میں نے گولڈن سا کر لیا ہے اور اس میں میں ایک پاور ٹیماٹر یعنی دھائی سو گرام ٹیماٹر آئیٹ کر رہی ہوں میں جو گریبی والی گریجی بنا رہی ہوں اگر آپ بھونی بھونی اور بلکل خوشک بنانا چاہتے ہیں جس میں صرف تھوڑا سا مسالہ ہو تو آپ پیاس اور ٹیماٹر کی جو قانٹیٹی ہے وہ کم کر سکتے ہیں دو میڈیم سایز ٹیماٹر لینے اور ایک میڈیم پیاس لینے اچھا پیاس اور ٹیماٹر کو ہم بھون لیں گے پک جائیں ہماری یہ دونوں چیزیں پھر ہم اس میں کلیجی کی جو میرینیشن ہم نے تیار کی تھی وہ اس میں آئٹ کریں گے اور اب جو ہے ہمارا کام صرف اس کا بنائی کا ہے ہم اس میں اوپر سے پانی نہیں آئٹ کریں گے جو ہم نے اس میں دہی آئٹ کی ہے اور کلیجی کا جو اپنا پانی ہوتا ہے یہ اسی میں پک جائے گی خیر میڈیم فلیم سے میں نے فلیم کو ہائر کر لیا ہے اور میں جو ہے اس میں ایک وائل آنے دوں گی یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو پکنے دوں گی تھوڑا سا اور جب یہ پکنے لگ جائے گی تو میں تقریباً اس کو چھوڑ دوں گی 5 to 6 منٹس کے لیے کہ یہ خود پکے اپنے ہی پانی میں اور اب ہم کر لیں گے اس کی بنائی پانی اس کا کم ہو گیا ہے اور آئل اس کا سائیڈوں پر تھوڑا تھوڑا آنے لگ گیا ہے تو ہم اس کی بنائی کر لیں گے اور کلیجی آپ کی جتنی اچھی بھونی ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا کوشش کریں کہ اس کو دھکن دھک کے مت پکائیں اور اس کو مسلسل آپ کو یہ کہ 8 سے 10 منٹ بھوننا پڑے گا اور آپ کی زبردستی جھٹ پٹ کلیجی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر چیک کریں گریوی کا اور کتنا زبردست سا اور کریمی سا ٹیکچر آیا ہے اور کلیجی ہماری بھن گئی ہے یہ دیکھیں اور آئل اس کا سپرٹ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ آ کے جو ہے میں اس میں باقی کے مسالے آئٹ کروں گی اور جو اس کو بہت زبردستہ فلیور دینے والے ہیں اب میں اس میں 1 ٹیب سپون جو ہے وہ سوپی میتی آئٹ کروں گی 2 سے 3 ہری مرچے میں نے باریک چاپ کر دی ہیں وہ آئٹ کروں گی یہ آئٹ کرنے کے بعد جو ہے میں آنچ کو بلکل دانے دار کر کے دھکے رکھ دوں گی 2 سے 3 منٹ یہ دیکھیں اب کلیجی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور بڑی زبردستی اس کی خوشبو آ رہی ہے ہم اس کو کر لیں گے مکس اور یہ جو ہے کلیجی تیار ہے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بلکل اسی طرح ٹرائے کریں اگر آپ اس کو اینڈ میں ایک نمبو نچوڑ لیں تو اس کا فلیور جو ہے بہت زبردست ہو جائے گا لیمن جو ہے کھانی کے فلیور کو انہینس کر دیتا ہے جو ہم اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں وہ سارے فلیور انہینس ہو جاتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پھر کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کس طرح کی بنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا میرے پرانے بھی دیکھنے والے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی پسند آئے تو اسے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں